لیکن ہمارے پاسیں ہوتے ہیں اور یہ جو AggressOperے میں کتنا دقاف تھوڑا ہوتا ہے پرائس میں کتنا کافی خارق ہوتا ہے کیونکہ جو پورا ہوتے ہیں وہ مہنگی جو اولڈ ہوتا ہے اس میں کافی حد تک وہ جنون ہوتے ہیں اور اس کی پرائیس بھی کام ہوتی ہے یعنی تقریباً تیس چالیس رپے کا ایک پارس کے مگر فرق ہوتا ہے یعنی کہ اولڈ جو ہوتا ہے وہ جنون بھی ہوتا ہے ہاں پرائیس بھی کام ہوتا ہے کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے اور پرائیس کام ہوتی ہے اگر کوئی صاحب آپ سے سمان خریدنا چاہتا ہے تو آپ اپنا ڈر اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں شکریہ اس وقت ہمارے ساں مجود ہیں خرشید صاحب ان کی بلال گانج میں سپیر پارس کی شاہب ہے تو ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں خرشید صاحب کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا اللہ حلق شکر ہے اچھا بھئی آپ یہ بتائیں کہ سپیر پارٹس کی کون کونسی ایٹم آگ کے پاس ہوتی ہے اصلا میں ہماری دکان جو ہے وہ اولڈ پارٹس اور نیو پارٹس پر مشتمل ہے اور ہمارے تقریبا زیادہ سیونٹی وان ٹو فائیو اور یامہا کے پارٹس ہوتے ہیں اور اس میں اولڈ بھی ہوتے ہیں نیو بھی ہوتے ہیں اور زیادہ تار ہمارے پاس اولڈی ہوتے ہیں اور زیادہ تار اس میں جینوی پارٹس ہوتے ہیں یہ جو نئے پارٹس ہوتے ہیں ان کی اور جو اوڈ پارٹس ہیں ان کی پرائس میں کتنا فرق ہوتا ہے کافی فرق ہوتا ہے کیونکہ جو نئے پارٹس ہوتے ہیں وہ مہنگے ہوتا ہے لیکن وہ جنون نہیں ہوتا جاندی کہ وہ کمپنی کا بنا ہوتا ہے جو اوڈ ہوتا ہے اس میں کافی حد تک وہ جنون ہوتے ہیں اور اس کی پرائس بھی کام ہوتی ہے جاندی تقریباً تیس چالیس روپے کا ایک پارٹس کے مگر فرق ہوتا ہے یعنی کہ اوڈ جو ہوتا ہے وہ جنون بھی ہوتا ہے ہاں پرائس بھی ہاں کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے اور پرائس کام ہوتی ہے اگر کوئی صاحب آپ سے سمان خریدنا چاہتا ہے تو آپ اپنا ڈریس بتا دیں گے جی جی ہماری شاپ ہے بلال گنج مارکیٹ ہے جوید مارکیٹ اور دکان نمبر پانچ ہے اور ادھر فوجی ٹیروں والا مشہور ہے اور ادھر جا آ سکتا ہے ہمارے پاس ٹیر بھی ہوتے ہیں جاندی کہ ساری گاڑیوں کے ون ٹو فائی ہو گیا سیونٹی ہو گیا اور باقی دوسرے پارس اولڈ اور نیو پارس بھی موجود ہوتے آپ کی تعلیم کتنی ہے اور آپ اس کام کی طرف کیسے آئے اصل میں میں نے انٹر کیا ہوا ہے اور کام کی سر جب میں فوج سے ریٹیر ہوا ہوں فوج ریٹیر کے بعد پھر میں دلہور میں شفٹ ہو گیا تھا شفٹ ہونے کے بعد اس کے بعد پھر میں نے مختلف کام کی ہیں پہلے لیکن اس میں مجھے کوئی منافع نہیں ہوا یعنی کہ فائدہ نہیں ہوا اور ایک میرا کزن تھا اس نے اس کی دکان بلاد گنج میں ہے وہ مجھے ادھر لے گیا اور بس ایسے پھر کم کم ڈیٹھ دو سار لگا مجھے اس پر ایکسپیرنس حاصل کرنے میں اور ایکسپیرنس جب ایسا حاصل ہوا پہلے تو نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ میرا ایکسپیرنس نہیں تھا اور جب میرا ایکسپیرنس ہو گیا اور اس کے بعد پھر ایک ہستہ ہستہ بہتریہ ہوتی اور اب آج جو ہے وہ میں ٹھک ٹھاک کاروبار کر رہا ہوں آپ نے یہ بزنس ہے کتنے سرمائے سے سٹارٹ کیا تھا تقریبا میرا جو ہے نقصان تو جو ہوتا ہے وہ تو تقریبا اس وقت جانے کے آس سے گیارہ سال پہلے میں کوئی ڈائی تین لاکھ رپے زائے کر چکا تھا لیکن اس کے بعد پھر میں نے اتنا ہی سرمایہ اور لگا جانے کے دو ڈائی لاکھ سے پھر میں نے شروع کیا تھا اور الحمدللہ ابھی بس روٹین کے مطابق کر رہا ہوں اگر کوئی دوست یہ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو کام از کم کتنے سرمایہ سے یہ کام شروع دیا جا سکتا ہے یہ نارمل جو ہے بزنس جانے کے پہلے تو بات جائے کہ یہ ایسے شروع کرنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے سب سے پہلے اس کو اس میں تجربہ حصل کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں ایک پرزانی ہوتا ہے اس میں ایک پرزانی ہوتا ہے وہ پانچ پانچ چار چار قسم کا ہوتا ہے جس کو پہچاننا بہت ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ گاک نے بھی آنا ہے اس نے مانگنا ہے ہم کسی کو گلت دیں گے پرزا جانے کے پارس دیں گے تو ہماری اپنی بیجتی ہے اس میں پہلے ایکسپیرنس حصل کرنا پڑے گا ایکسپیرنس حصل کرنے کے بعد جانے کے کم از کم 50% اس کو جانے کے اس کاروبار میں جاننا ضروری ہے اس کے بعد آج کل جیسے مہنگائی ہے اور مہنگائی کے دور میں آج کل کم از کم فائیو سے سکس لاکھ جانے کے چھے لاکھ رپیہ پانچ چھے لاکھ رپیہ نارمل جو ہے وہ کاروبار شروع کر سا جانے کے وہ روزی کما سکتے پانچ چھے لاکھ سے اگر کوئی آپ سے سمان مگوانا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کر اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ میں نے جیسے اڈریس بتا دیا ہے اور فون نمبر میرا یہ ہے 0301 سنتی اٹھائی اٹھ چورانویں اور دوسرا میرا ادھر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا اپنا فون نمبر ہے 0307-85-096 وہ محمد ارسلان خرشید اس کا نام ہے اور وہ تقریباً آپ کو زیادہ تار وہی شاپ پر ملے گا اور یہ ہے کہ ایک دفعہ جس نے بھی سمان لینا ہو وہ دکان کا وزٹ کریں اور اس کے بعد پھر جب آپس میں گپ شپ ہو جائے گی اور وہ ہمیں پہچان کرائے گا کہ ہم میں کدر سے آؤں ہوں کیا کرنا چاہتا ہوں اس کے مطابق ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایزی پیسے کے ذریعے یا اپنے بینک ڈرافٹ کے ذریعے بینک اکانٹ کے ذریعے وہ پیسے بیجے اور اسی طرح اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور اسی طرح ہم ادھر سے بلٹی کرا دیتے ہیں اس کی دکان پر پہنچ جاتا ہے آپ یہ سمان جو ایس پیر پارک کا یہ کہاں سے خریدتے ہیں مختلف دکانوں سے مختلف مارکیٹوں میں ہم جاتے ہیں اور جدہ سے بھی ہمیں اچھا مل جائے اور تھوڑا سا ریٹ کے مطابق مل جائے ہم ادھر سے خرید لیتے ہیں اچھا آپ کی دکان کھولنے کی ٹائمنگ کیا ہے کس ٹیم کھولتے ہیں کس ٹیم بند کرتے ہیں تقریبا صبح جو ہے ساڑھے دس گیارہ بجے ہم دکان کھول لیتے ہیں کیونکہ ہمارے مارکیٹ کا ہی دس بجے شروع ہوتی ہے دکان کھولنے ساڑھے دس بجے گیارہ بجے تک ہماری دکان کھول جاتی ہے اور شام شام جو ہے وہ عشاء کے ٹائم یعنی کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہم ادھر سے بند کر کے چلے جاتے ہیں گا اگر کوئی دوست نیا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو کیا مشورہ دینا چاہتا ہے میں جو بھی بھائی جو کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کو یہی مشورہ دوں گا کہ وہ سب سے پہلے اس کام میں اپنا ایکسپرینس اثر کرے کسی دکان پر وہ کم از کام ایک سال لگائے تاکہ اس کو ہر پارس کا نام آجائے اور اس کے بعد پھر یہ قدم اٹھائے کیونکہ اس کے علاوہ اگر وہ جذباتی طور پر کہے میرے پاس اتنا پیسے پیسے سے کاروبار نہیں ہوتا کاروبار ہمیشہ تجربے سے ہوتا ہے جب اس کے پاس تجربہ ہوگا تو پھر وہ تھوڑے پیسے سے بھی کر سکتا ہے جب اگر تجربہ نہیں ہوگا تو وہ زیادہ پیسے بھی لگائے گا لیکن اس کو نقصان ہوگا اس لئے میرا مشروع یہ ہے کہ جو بھی بھائی اس میں اس کاروبار کو کرنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے یہ کرے کہ وہ کسی دکان پر جائے اس میں جناب چھے میں کم کم ایک سال تو لازمی ہے ایک سال ان کے ساتھ کاروبار کرے یعنی کہ وہ دکان پر کام کرے اور ان کو کم کم پارس کے نام آتے ہوں پارس کی وہ کس میں جانتا ہو اور پھر جانتا ہو کہ یہ کس گاڑی کا پارس ہے اگر کوئی کسٹمر مانگتا ہے تو اس کو وہ گلت پارس نہ دے دے اور اس کے بعد پھر جب اس کو یہ پتا چل جائے گا ابھی میں اس حد تک ہو گیا ہوں کہ میں چلا سکتا ہوں کاروبار اس کے بعد پھر وہ جناب علی آج کل کے دور میں پانچ سے چھے لاکھ رپے جو ہے وہ کاروبار آرام سے وہ کر سکتا ہے لیکن سب سے پہلے ایکسپئرنس لازم ہے پرشید صاحب بڑی میر بانی شکریہ آپ نے اپنے کیمتی وقت سے میر ٹائم دیا بہت شکریہ آپ کا مربانی